میں نے پھر حل نکال لیا بھائی کیا چیز میں نے نکال لیا اس کا میرا لائسنس رنیو نے کے لیے گیا ہوا تھا اچھا لائسنس رنیو کا آج میں نے کروا لیا اوکی اور میں لے آیا ہوں روازہ کھلتا تھا جیک ادھر سامنے بیٹھ ہوتا تھا گوٹا کراتا تھا قسم سے یار اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو اینا در ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہترین ہوں گے ہماری سٹیلا ادھر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی موسیٰ بھائی ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس ٹریشن گئے ہیں جو کہ ادھر ہمارے پاس ہی ہے موسیٰ بھائی کو ادھر بلایا تھا پتہ نہیں کسی پرپس کے پیچھے ہمیں نہیں پتا وہ کیا موسیٰ بھائی آئیں گے تو ہمیں پتا چلے گا تو میں اور جوید بھائی گھر بیٹھے ہوئے تھے جوید بھائی اندر کھڑے ہوئے ہیں ہم دونوں نے بیٹھ کے اب یہی مشورہ کی ہے کہ ہم ادھر سے چلتے ہیں زیبی بھائی کے گھر زیبی بھائی کے گھر جا کے نا زیبی بھائی کو اٹھا کے چلتے ہیں اپنی برڈز مارکٹ کے اندر برڈز مارکٹ کے اندر زشان بھائی ہیں ادھر ایک دو اور بھی ہمارے اچھے دوست ہیں ان کو ہم کہہ دیں گے کہ بھائی ہمارا یہ یہ پیٹھ ہمارے گھر سے چوری ہوئے تو یار اگر آپ ان پیٹھ کو دیکھو نا تو لازمی پرچیز کر لو یا ہمیں وہاں بلالو ہم پرچیز کر لیں گے اس کو بہتر ہے یہ بہتر ہے پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن ہم بھی جا کے دیکھتے ہیں اگر ہمیں کوئی نظر آتا ہے ہمارے پیٹس وغیرہ سازہ رہے جس نے اٹھائے ہو اس نے بیچنے کے لیے چوری جو کی ہے تو بیچنے کے لیے کی ہے ہاں تو یہی بات ہے ایک بات کوئی کس لیے اٹھائے گا اپنے گھر میں شو کے لیے تو انہیں اٹھائے گا اس نے پیسوں کے لیے اٹھائے ہوں گے کہ اس کو کچھ نہ کچھ پیسے ملیں گے بس اب ایسا کرتے ہیں ادھر سے چلتے ہیں سیدھا زیبی بھائی کے گھر زیبی بھائی کو اٹھاتے ہیں اور ادھر سے مارکٹ چلتے ہیں اور قسم سے یار آپ کو میں ایک بات بتاؤں کمرے میں آتا تھا نا سب سے زیادہ مجھے یاد صرف جیک کی آ رہی ہے لونہ کی اور چیز ہے وہ جیک کی یار مجھے اتنی یاد آ رہی ہے نا کیونکہ موسیٰ بھائی کو ڈوگ سے پیار ہے پیار ہم سب کو یہ ہے مگر موسیٰ بھائی کے جس طرح ڈوگ سے اٹیجمنٹ ہے نا اسی طرح میری کبوتروں کے ساتھ ہے جوید بھائی جیک کو واقعی مسکر رہے ہیں جیک قسم سے یار ایسے دروازہ کھلتا تھا جیک ادھر سامنے بیٹھ ہوتا تھا گھوٹا کر ہوتا تھا قسم سے یار اس ایک چیز کی ہمیں اتنی یاد آ رہی ہے نا کوئی حد نہیں جس طرح ہمارا جیک اندر ادھر گھومتا پھرتا رہتا تھا نا اسی طرح یہاں پہ بالکل اسی جگہ پہ آج سے دو سے تین دن پہلے لونہ اس جگہ پہ بیٹھی ہوتی تھی اس کا کمبل بھی یہ پڑھا یہ دیکھو جو ہم اس کے نیچے بچھاتے تھے کمبل بھی یہاں پڑھا یہاں بیٹھی ہوتی تھی ہم قسم سے دروازہ کھولتے تھے اور وہ ایسے یہاں پہ ہمارے پاس آئے گئے اور یہاں پہ گھومنے لگ جاتی تھی قسم سے یار اتنی اٹیجمنٹ ہو جاتی ہے نا چیزوں کے ساتھ اتنی کوئی حد نہیں موسیٰ بھائی کل سے نا صحیح طرح کسی سے بات وغیرہ نہیں کرے کچھ نہیں کرے موسیٰ بھائی کہہ رہے گے یار مجھے میری لونہ کی بہت زیادہ یہ آتا ہوئی ہے تو یار آپ لوگ نے بس ہمارے لیے ایک کام کرنا ہے اور وہ کام کیا ہے ہمیں نہیں چاہیے کوئی لائک کریں ہمیں نہیں چاہیے کوئی ہمیں سبسکرائب کریں کمینٹ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے صرف آپ ہمارے لیے یہ دعا کر دو کہ ہمارے جتنے بھی پیٹس ادھر سے گئے ہیں نا وہ ہمیں ملیں بس جیسے موسیٰ بھائی آتے ہیں نا ہماری سٹیلا جیسے ادھر آتی ہے تو ہم اس پہ سارے جائیں گے زیبی بھائی کے گھر اس کے بعد مارکٹ چلتے ہیں سیٹا تو یار ابھی تک موسیٰ بھائی تو آئی نیز جب تک موسیٰ بھائی نیاتے نا ہم ایسا کرتے ہیں اپنے یہ سارے جتنے بھی پرندے یا نا اس کو یہ چارہ وغیرہ دے دیں ہم نے یہ بنایا تھا اس کے اندر ہم نے گاجر وغیرہ ڈالی ہوئی ہے نیتی ہے کالک ہے اور مولی ہے اور شلجم ہے ادھر والے جتنے بھی پرندے یا نا ان کا ایک دفعہ سارا اچھی طرح دانہ پانی وغیرہ کر دیں اندر سے میں خالی ایک یہ لیتا ہوں میں نہ دیکھنا خود آ کے لے جائے گی یہ لو میں نہ لے کے چلی جاتی ہے ادھر وہ پیچھے بھاگ گئی ہے تو یار ادھر تو ہمارے سارے پرندوں کا ہم نے یہ چارہ وغیرہ جو بنایا تھا یہ دے دیا جب ایک خیباس ہمارے ٹوینکی اور اس کی چوزلی کی وائف کو دے رہے ہیں اب یہ لے کے چلتے ہیں اوپر چھت پر اور چھت پر جا کے اپنے باقی پرندوں کو کر دیتے ہیں آجو آج اوپر چلیں آجو چلت اس کو بند کر دیتے ہیں راو صاحب میں نے تو ان جتنے بھی پرندے تھے ساروں پر شوپر لگا دیا تھا چل اس کو ہٹا دیتے ہیں اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ لوبا میں یہاں سے اٹھا کے یوں پکڑ کے رکھتا ہوں آپ ان سب کا کر دو یار میری تو بازوی تھگ گئی ہے قسم سے یوں پکڑتے ہیں راو صاحب اس کو دینا زرہ دیکھ رہا ہے یہ چس کرواتا ہے یہ دیکھ رہا ہے ابھی مارے گا ہا 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 ہو دیکھو بس بند کر دو آجو راو صاحب آجو 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 پیچھے آجئی میرا بازو تھگ گئی قسم سے اتنی دیر کا تو میں نے پکڑا ہوئے یہ یار یہ توٹل ہی دا آگ risque بلظم قسم بلکہ رہنے تو وہ چل بس یار اب نیچے چلتے ہیں موسا بھائی کا انتظار کریں موسا بھائی کب آپ پہ آجو چلے آیا 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 ایک مٹے ایک مٹے ایک مٹے ایک مٹے آیا آجو 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 چلوں در کدھر رہ گئے تھے موسا بھائی کیا کہا پولیسولوں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے ترلے منتے کیا میں نے کہا کوئی تریکنگ درگر آپ نے کیا کہتا ہے ہم نے ایویڈنس لے لی ہم یہ کر رہے ہم وہ کر رہے وہ موسا بھائی چلو کچھ نہیں ہوتا اللہ بہتر کرے گا یار انشاءاللہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا نہیں پتا ہے بات پتے گیا موسا جس کا مقصان جس کا مقصان جس کا مقصان اس کو پتا ہوتا ہے بلکل بات یہ ہے کہ یہ کوئی گھر گھوسا ہے تو دوبارہ بھی گھوسے گا ہاں بلکل آج اس نے پریندے اٹھ رہے ہیں یار کل کچھ نہ کچھ وہ اور بڑا کچھ کر سکتا ہے وہی نا اسی کا میں نے پھر حل نکال لیا بھائی کیا چیز حل میں نے نکال لیا اس کا میرا لائسنس رنیو نے کے لیے کیا ہوا تھا اچھا لائسنس رنیو کا آج میں نے کروا لیا اوکی اور میں لے آیا ہوں جو بھی آئے گا وہ آئے گا تو ٹانگوں پہ جائے گا کندوں پہ موسا بھائی کیا ہوگیا ہے موسا بھائی کیا ہے آج کچھ نہیں ہوتا ہم نے کام تو کرنا ہے نا آپانے کی نہیں اللہ نہیں جس پریندوں کو ساروں کا دانا پانی پکڑو درکھو ذرا ہم نے کبڑنے پہ جا کے رکھ دیں معلومہ دانا پانی وغیرہ ہم نے کر دیا تھا تو یہ اس کو غاس وغیرہ سارا ہم نے ان کو ڈال دیا تھا سبزیاں وغیرہ کٹ کے آہ موسا بھائی ایسے یار وہ کھرے کر رہے ہو اللہ نہ کرے کوئی اور مسلم ہوگیا اس کا لائسنس ہے اب اب کیا اٹنش ہے کیا باب چوزے تو دیکھو ماشاءاللہ سارا انہوں نے اخبار ہی سارا پھار دیا یہ پتہ نہیں کیوں موسیٰ بھائی خود اخبار بڑے ہیں اچھا حیچری دیکھی تھی تم نے نہیں حیچری بغیرہ نہیں ہم نے دیکھی پانی شانی پتھی پانی بغیرہ جوید بھائی آپ نے شاید چوم صبح چینج کیا تھا کھڑا ہے اور آؤں گا اندر پانی اچھا جبکا نا گائز جبکا ہم نے یہ ہیٹ میٹر لگایا اندر سے تب سے بہت سکون ہو گئے ہماری زندگی میں چوزے نکر رہی ہیں مر نی رہے اچھا بھرو بھی کم سنجھ رہے ہیں یہ تو قرانے والے اندے ہیں جن کی کینڈلنگ ہوگی تھی اچھا کہیسا ہم نے کینڈلنگ کر لی تھی اپنے ٹرکی بھرٹس کے ایکس کی زیوی بھائی ناگی اور دو اندے ہیں جن کے اپنے مارکنگھیں ہیں یہ بالکل کھالی اندے ہیں اس طرح آپ کو دکھانے کے لئے ہم نے اگری دفعہ کریں تو یاد ہو جائے دوسرے جو اندے ہیں یہ کیا ہے آہ یہ دیکھوieni ترکی بھرٹ کا کتر آپ کیا کر رہی ہے سلویا ٹرکی بھرٹ کا بچہ یہ کہ ہم secretary ON gegangen بچوں بیش شمع ہمارے پر ترکی برڈ کا پیاری دستگی میں میں نے ترکی برد کا بچچہ اور سہچری میں نے کہا ہے اس میں ساری چکن نکلا ہے جتنا بھی نکلا ہے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ترکی برد کا بچچہ دیکھتا ہے آپ یہاں رہا ہے آج اللہ آپ نے ہمیں لازمی ہوتا ہے کومنٹس میں اس کا نام کیا رکھیں اور دعا بھی لازمی کرنا کہ ہمارے جو پیٹس ہیں وہ سہی سلامتی ہمارے پاس آجائیں موسا بھی رکھ دو اندر چھوٹی سے بچے کو اندر ہی رکھ دو موسا بھائی موسا بھائی آگے ہو تو چلو یہاں سیدھا مانڈی نکلنا ہے ہم نے مانڈی جانے کا فائدہ نہیں میں مانڈی سے ہو گیا تھا ہوا ہے ہوں مانڈی سے رسط بھائی سے ہی میں نے بات کیا ساروں سے بات کیا کافی سارے دوستے ہو در بھائی اچھا تو ان کے زمیں لگایا ہے میں نے تو ایک ایک دبان جا کے میں نے دیکھی میں نے کبوتر کے اندر کنی جایا کہیں کبوتروں کے اندر ہی نہ مکس ہوا ہم لوگ دونوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم دونوں یہاں سے زیبی بھائی اب یہ ہے کہ ہر روز جایا کریں گے ہر روز ہم جا کے چیک کیا کریں گے جو بھائی تاکہ بھائی بھی چوری کر کے گیا وہ گھر تو نہیں رہتا ہاں بالکل میں نے زشان بھائی کو بھی کال کی تھی زشان بھائی کو میں نے کہا کہ ایسے ایسے یہ مسئلہ ہے زشان بھائی نے کہا شہزل آپ کو بالکل ٹنچل لینے کے ضرورت نہیں ہے میرا جو دکان کے اندر ایک کمرہ میں نے بنائے ہوئے اس کے اندر پوری مارکٹ کی فوٹی جاتی ہے ہاں بھائی چلو ہم سی سی ٹی 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 کل جا کے چیک کر لیں موسا بھائی آج ایک خوشیت چلو ٹرکی بند کی آئی ہے ایک اور چیز دھوں آپ کو کہ اتنے دن اپنے مو سے دانا کھلانے کے بعد کبوتر کی اس طرح ٹیم ہوا ہے باہر نکال دو نا سوڑا چلو ساشا نکالو اس کو آجو 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 ہاں 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 خود رہے ہیں یاں جیک کیا دار آیا آجو آجو ڈر رہے ہیں در نہیں ہے میں نے بھی تھوڑے دانا دی ہے اس کو اس نے اس لئے تو آنی رہا اساپ سے اس کو ادر میں چھوڑوں میں دروازے کے باال کھڑا ہوں چٹکی مار توں اگر آپ کو آج کا بیلوگ پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل سوکا میں کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ کو ایک ادر نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ